اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ عابیزی ہے یہ میری گفتو کا حصہ انہیں احضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں غرانہ محمد علی جہور کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تربلہ کے بعد میں کہہ بلکل محمد شعر ہے اسلام مرائی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا تربلہ کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی بل امیہ کی حکومت بھی چلی وہ تبدیلی تو نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے تربلہ کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت تو بیس ملوک تارے شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر بابیہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسین نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آتا چیلنگ تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے تربلہ کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو اور تمثیل کو سامجھ رکھوں تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئے چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب ساجد کے ایک مفتی کے فتحے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیجیلزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا خواب نہ ختم کیا اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آگئی ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے بلکہ دور بنو میہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میرا کر اور پھر سلاتین جو ہے ترک جو خلفائے ترک خلفائے وہ کبھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھا تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی تو برقرام ہے اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی عالی سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور دیری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تم نبی کے اندر ہوا ہے تو کاش کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تھے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حقوبت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حقوبت قائم کی بنو میہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حقوبت بھی ختم ہوئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نوکی اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتے یہ تو جس کی لاتھی اس کی محس جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضموط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقض امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کیا جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کوئی چیلنج نہیں کی نوٹ کر لیے اس بات حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو عیمہ اہلِ بیعت جو بارہ یہ جنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامجھایا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عبیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے قاتلان عثمان کو صدا دو قصاص دو بس اسی طرح حضرت حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی عزا و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم حمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر رہا ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں موسیقی 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 موسیقی